حد تو یہ ہو گئی کہ ایک محترمہ کو ہمارا ہائیت سیویلین آوار کیا گیا وہ محترمہ ٹی وی کے انٹرویو میں کہتی ہیں کہ دیش کو آزادی دو ہزار چودہ میں ملی دو ہزار چودہ میں ملی میں نے ایتھالیا مارنے کے لیے نہیں سوچنے بتا رہا ہوں دیکھو آپ اگر بات مسلمان کہتا تو اب تک اس پر یو او پی اے لگ جاتا اگر وہ بات مسلمان کہتا تو یو اے پی اے لگ جاتا اس کو جیل میں ڈالنے سے پہلے پولیس ٹیشن میں لے جا کر اس کے گھٹنے کے بازو حضرت پولیس ایک کھوٹی سی گولی مارتی اس کو اور بولتے ہیں تو نے غداری کی مگر وہ رانی ہیں آپ مہارا جائیں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ کوئین ہیں اور آپ کوئی کینگ ہیں آپ کچھ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اگر ہمارے موز سے اگر غلطی سے بھی نکل جاتا کسی نے انڈیا پاکستان کے میچ میں کچھ لکھ دیا غلطی سے تو بابا نے کہا غداری کا الزام لگا کے جیل میں بھیجا دیا جائے گا بولو بابا میں اتر پردیش کے مکہ منتری سے پوچھ رہا ہوں میں دیش کے پدان منتری نرندر موڈی سے پوچھ رہا ہوں کیا دیش پاٹی سیون میں آزاد ہوا یا دوہزار چودہ میں آزاد ہوا بتاؤ اور اگر یہ غلط ہے تو کیا دیش کے پدان منتری اور اتر پردیش کے مکہ منتری غداری کا الزام لگائیں گے سیڈیشن کا کہ سیڈیشن صرف مسلمانوں کے لیے کہ سیڈیشن صرف نوجوان طالب اور طلبہ کے لیے کہ سیڈیشن کس کے لیے پھر اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے کیسے خلاف ہے بھارت کے سمیدھان میں ایک فنڈمنٹل رائٹ سے حقوق ہے اور ایک ڈیوٹیز ہے نرندر موڈی بار بار بولتے ہیں ڈیوٹیز اپنا ڈیوٹی نبھاؤ نرندر موڈی جی پارلیمنٹ میں بلکہ سمیدھان میں لکھا ہے کہ اس بات کو ہم کو تعلیم دی جاری ہے سمیدھان کے ذریعے کہ ہر بھارت کے رہنے والے کے لیے ناغری کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہدین آزادی کی عزت کریں ڈیریکٹیو پرنسپلس میں لکھا گیا بتاؤ تم کیوں خاموش ہو خالی ایک بیان آگیا بیجیتی سے کہ اس بیان سے ہم نہیں مانتے نہیں مانتے تو پھر ہم جب بولتے ہیں تو ہم پر مخدمہ کیوں ہم کو بھی کہو کہ تمہاری بات کو نہیں مانتے مگر تم جو چاہے منگرک باتِ انار شناف بکتے رہو گے اگر ہم ازارے خیال کریں گے ہماری رائے تم سے مختلف ہوگی تم کو پسند نہیں آئے گی تو جیل میرا مقدر یا گولی میرا مقدر بنا دیا جاتا ہے یہ کونسا انسا کلانسون رائے تھے